اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ چلیے اس ویڈیو میں ہم لوگ اس مارفہ یعنی کی پروپر ناؤن کی قسموں کو سمجھ لیتے ہیں اردو میں دیکھئے اس مارفہ کی چھے قسمیں ہوتی ہیں جس کو میں لکھ دی ہوں اس میں علم اس میں زمیر اس میں موصول اس میں عصارہ اس میں استفہام اور اس میں تنکیر یہ چھے قسمیں ہیں اب چلیے اس کو ڈپلی پڑھتے ہیں اس میں علم اس میں علم وہ اس میں ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے جیسے گالیب ابن کاسم وغیرہ یعنی کہ اس میں علم وہ ہے جو کسی شخص کسی بھی انسان کی خاص نام کو ظاہر کرے اب آپ بولیں گے کہ میم آپ تو بولی تھی کہ اس مارفہ بھی کسی خاص نام کو کہتے ہیں تو یاد کیجئے اس کا پہلے والا ویڈیو ٹھیک سے دیکھئے اس مارفہ میں بولی ہوں کسی بھی چیز کسی بھی زگہ کسی بھی انسان کے خاص نام کو اس میں زگہ بھی آ رہا ہے انسان بھی آ رہا ہے یعنی کہ کسی بھی خاص زگہ کسی بھی چیز یا کسی بھی انسان کے خاص نام کو اس مارفہ کہتے ہیں لیکن صرف انسان کے صرف بیقتی کے خاص نام کو اسمِ علم کہتے ہیں اسم معرفہ میں جگہ چیز انسان تینوں کے خاص نام لیکن اسم علم میں وہ اسم جس میں صرف بیقتی صرف انسان کے خاص نام کو اسے کیا کہتے ہیں اسمِ علم کہتے ہیں جیسے کہ گالیب ابن کاسم جس بیقتی کا خاص نام ہوئے اسے کیا کہیں گے اسمِ علم اگلا ہے اسمِ زمیر اسمِ زمیر یا پھر بولیے زمیر شخصی اس کو اگر انگلیس میں بات کیا جائے تو اس کو پروناؤن کہا جاتا ہے پروناؤن آپ انگلیس گرامر میں پڑھی ہوں گی جو ناؤن کے بدلے میں پریوبت ہوتا ہے اسی طرح اسم زمیر جو اسم کے بدلے میں لگایا جاتا ہے جیسے کہ دیکھئے وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کے زگاہ استعمال کیا جائے کیونکہ تحریر و تقریر میں ایک نام کو بار بار لینا لانا مایوب سمجھا جاتا ہے اب میں سمجھاتی ہوں اسم زمیر اب سمجھئے دیکھئے ایکزامپل ہے یہاں پر ندیم آیا اس نے سبق پڑھایا اور وہاں چلا گیا اس میں اس اس نے اس نے کیا ہے اس یہاں پر ندیم کے جگہ اس استعمال کیا جا رہا ہے ندیم کے جگہ وہاں استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا پروناؤن ہو گیا جیسے کہ میں بولتی کہ ندیم آیا پھر ندیم نے سبق پڑھایا پھر ندیم چلا گیا بار بار ندیم کا نام لینا اچھا نہیں ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ ندیم کے جگہ آپ کیا یوز کر رہے ہیں ندیم آیا اس نے یعنی کہ اس استعمال کر رہے ہیں اور وہ پڑھایا اور چلا گیا وہ لے رہے ہیں اور اس ندیم کے جگہ پر آپ کیا لے رہے ہیں وہ اور اس تو ندیم یا کوئی بھی انسان کے نام کے جگہ پر جو نام لیا جاتا ہے جو لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے اسے ہی پرناؤن کہتے ہیں ملکہ جو اسم کے جگہ پر استعمال کیا جائے ندیم آیا اور وہ چلا گیا ندیم آیا ندیم چلا گیا ندیم آیا اور وہ چلا گیا تو وہ کیا ہو گیا پرو ناؤن ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اس میں موصول کو ضمیر موصولہ بھی کہا جاتا ہے وہ اسم ہے جسے کسی جملہ کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے جیسے جو کوئی جس جسے جو کچھ جن ہے جو چیز وغیرہ وغیرہ ملکہ اس طرف اب میں بول رہی ہوں جس جسے جو کچھ سمجھ میں نہیں نہ آرہا ہے لیکن اس کو جملہ کے ساتھ لگا دیا جائے کہ جو کوئی بھی بھوکا ہے وہ آ کر یہاں پر کھا لے جس نے بھی میری کلم کو دیکھا ہے وہ بتا دے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے جسے جو کچھ اس کا کوئی مطلب نہیں لیکن اس کو جملہ یعنی کی سنٹنس میں لگانے کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے اس میں اشارہ وہ لفظ ہے جو اشارہ کرنے کے لئے اس میں نام سے ہی پتا چل رہا ہے اشارہ اشارہ کرنا تو اس میں اشارہ وہ لفظ جس سے اشارہ کیا جیسے کہ وہاں پر میرا مارکر ہے لاؤ مجھے لکھنا ہے تو وہاں پر میں اشارہ کر رہی ہوں وہ ایک لڑکی ہے وہ ایک لڑکا ہے تو اس طرح وہ یا عشارہ کر کر جو میں لفظ استعمال کر رہی ہوں اسے اس میں عشارہ کہا جاتا ہے آگے دیکھئے اس میں استفہام استفہام بات پوچھنے یا سمجھنے کو کہتے ہیں جیسے کون کس کیسا کتنا وغیرہ اس میں سوال پوچھا جاتا ہے بات پوچھا جاتا ہے کہ کون آیا تھا کس نے یہ کہا کیسے کیسے ہو گیا یہ کتنا تم نے لیا کتنا کلم تم نے خردی یہ ساری چیزیں جس میں سوال پوچھا جاتا ہے پوچھنے کے لیے جو وارڈ استعمال کیا جاتا ہے اسے اس میں استفہام کہتے ہیں اس میں تنکیر وہ لفظ جو کسی غیر معاین شخص کے لیے بولے جائیں جیسے کسی کوئی کوئی آیا تھا جو بھکھ مانگ رہا تھا تو کوئی جسے آپ نہیں جانتے ہیں غیر معاین ہے آپ کے لیے تو اسے اس میں تنکیر کہیں گے یہاں تک کلیر ہے آگے ہیں اور آگے دیکھئے یہاں پر میں لفظ لکھ دیوں اس کے دوارا ہم لوگ سمجھتے ہیں ندیم ایک لڑکا ہے جو پتنا میں رہتا ہے لیکن اس کو کون جانتا ہے کہ وہ پتنا میں پڑھائی کرتا ہے یا نہیں اب اس میں آپ لوگ بتائیے کہ کون اس میں علم ہے کون اس میں زمیر ہے کون اس میں محصول ہے کون اس میں حصارہ ہے کون اس میں استفہام ہے اور اس میں تنکیر ہے بتائیے تو چلیے ویڈیو کو پاست کر کر آپ لوگ بتا سکتے ہیں چلیے اب میں بتاتی ہوں ندیم ندیم اس میں خاص انسان کے بارے میں بات کی جاری خاص انسان کا نام ہے تو اس میں علم کسی کہتے ہیں جو کسی شخص کا خاص نام ہو تو ندیم کیا ہے ایک شخص ہے اس کا خاص نام کیا ہو گیا ندیم تو ندیم کیا ہو گیا اس میں علم ہو گیا ٹھیک ہے ایک لڑکا ہے جو بتائیے تو دیکھئے اس میں موصول وہاں لفظ ہے جو کسی جملہ کے ساتھ لگایا بغیر اس کے معنی جو اس میں کیا ہو گیا جو کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن جو پٹنا میں رہتا ہے اس میں جوڑ دیا جا رہا ہے تو کیا ہو جا رہا ہے اس کا معنی کمپلیٹ ہو جا رہا ہے تو جو کیا ہو گیا اس میں موصول ٹھیک ہے جو پٹنا میں پٹنا بھی ہو جائے گا اسم کیونکہ یہاں پر پٹنا ایک شہر کا نام ہے پٹنا میں رہتا ہے لیکن یہاں پر لیکن اس کو اس کو دیکھئے گا یہ بھی اس میں موصول ہے وہ اسم ہے جو کسی جملہ کے ساتھ لگایا بغیر اس میں اس کے معنی کوئی سمجھ میں نہیں ہے جو کوئی جس جیسے تو اس میں کیا ہے اس کو تو اس کا صرف اس کو الگ ہٹا دیا جائے تو اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اس کو کون جانتا ہے تو یہاں پر لگا دینے پر معنی کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کو کیا ہو گیا یہ بھی اس میں موصول ہو گیا ٹھیک ہے اس میں موصول ہو گیا اب دیکھئے اس کو کون جانتا ہے اب یہاں پر کون کون جانتا ہے تو کون جہاں پر سوال پوچھنے والی بات آتی ہے اس میں استفہام استفہام مطلب بات کو پوچھنا کون کیسا کتنا تو یہاں پر کون آ گیا ہے تو کون کیا ہو جائے گا اس میں استفہام اسم استفہام تو یہاں پر بات پوچھا جا رہا ہے اس کو کون جانتا ہے تو کون اسم استفہام جانتا ہے کی وہ یہاں پر وہ کیا ہے وہ ہو گیا اسم زمیر کیونکہ ندیم کے زگہ پر وہ استعمال کیا جا رہا ہے ندیم کے زگہ پر کیا استعمال کیا جا رہا ہے وہ یعنی کہ اسم کے زگہ پر وہ استعمال کیا جا رہا ہے یعنی کہ یہ کیا ہو گیا اسم زمیر ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ ناؤن کے جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا پرو ناؤن ہو گیا کلیر اس کو کون جانتا ہے کہ وہ پڑھنا میں پڑھائی کرتا ہے یا نہیں اس میں اسے طرح آپ خود سے بھی سینٹنس بنا سکتے ہیں چھے ہو جتنے بھی چھے اس ممارفہ کی قسمیں ہیں یہ چھے کو ملا کر آپ خود سینٹنس بنا سکتے ہیں اور خود سے کوشن کر سکتے ہیں اور انسر بھی دے سکتے ہیں یہاں پر چھے سمجھ میں آگیا اب لیجے اس کا سکرین سوٹ پھر آگے بتاتی ہوں چھے کا چھے سمجھ میں آگیا اب اس ویڈیو کو میں یہی پر ختم کرتی ہوں کیونکہ زیادہ لمبا ویڈیو ہو رہا ہے جو نیکس ویڈیو آئے گا یہ بھی بتا دے رہے ہوں اس میں علم کے بارے میں بتاؤں گی اس میں علم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور ساری قسموں کو میں بتاؤں گی تو آج کیس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند اور خدا حافظ